بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کی پسندیدہ چینل اسلامی ادم میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن پاک کے تلاوت کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے ہدایت والے راستے پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے ناظرین آج کا عمل آج کا ویرد آج کا وظیفہ میروں بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ہر قسم کی بماری سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی لا علاج بماری ہے جس سے آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کافی علاج کرا چکے ہیں لیکن کسی قسم کا کوئی بھی کسی قسم کا فرق نہیں پڑھنا ناظرین آج کا عمل مجارب عمل ہے یقین کامل کے ساتھ کریں انشاءاللہ طرح اس کے سو فیصلتائج فضلات اور برکات سے فائدہ اٹھا سکیں گے کسی قسم کی کوئی بماری ہو کس ڈاکٹروں نے آپ کو جواب دے دیا ہے ہر قسم کی بماری کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آئیے آج کا عمل کی جانب چلتے ہیں ناظرین آج کا عمل سورہ انبیاء پر مجتمع ہے سورہ انبیاء کی قرآن پاک میں جو موجود آیت نمبر 83 ہے اس کا آپ نے ورد کرنا ہے ناظرین اس وقت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 مکمل طور پر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے ناظرین جو مریض ہیں کینسر کا مریض ہو ہارٹ پیشنٹ ہو کوئی بماری ہو لا علاج ہو یا علاج والی ہو لیکن آپ کو فرق نہیں پڑھا آپ کافی عرصے سے علاج کرا رہے ہیں کوئی ایسی بماری بھی ہو جو انسانوں کے سمجھ میں نہیں آتی تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کس رس سے مریض نے خود اس آیت کو پڑھنا ہے اس آیت کو یاد کہنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 کو جو اس وقت آپ کی سکیند میں موجود ہے اسے کسرس سے پڑھیں اگر آپ اسے نہیں پڑھ سکتے کسی وجہ سے تو ایسا کریں کہ گھر میں جو قریبی بننا ہے گھر کو کوئی بھی فرق وہ کسرس سے سائد کو پڑھیں اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک بماری سے مکمل طور پر نجات حاصل نہیں کر لیتے آپ دیکھیں گے بہت جلدی فرق پڑھے گا اور مکمل طور پر بماری بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ مماری مکمل طور پر جڑ سے ختم ہو جائے گی بس اس عمل کو کرتے رہیں آج کی ویڈیو کیسی لکھی ہے کومنٹس میں لازمی بتائی جائے گا ہمارے چینل اسلامی قدب کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا نیز ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا شیئر لازمی کیا کریں دوسروں تک اچھی بات لازمی پنچائے کریں کیونکہ دوسروں تک اچھی بات پنچانا صدقہ جاریہ ہے دعاوں میں یاد رکھیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ